یش کے نینہ سے شادی کرنے کی فیصلے پر وہاں کھڑے یش اور روینہ کے گھر والے دونوں ہی بہت حیران تھے تب ہی اچانک سے روینہ کی ممی نے یش سکھا بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو تم یہ شادی ابھی بھی روک سکتے ہو میں ابھی روینہ کو لے کر آتی ہوں یہ سنتے ہی یش نے ایک نظر گصے سے روینہ کی ممی کو دیکھا اور وہ چپ ہو گئے پھر اس نے ایک سرسری نگاہ باقی لوگوں کی طرف بھی پھیری اور سب ہی نے پھسپسانہ بند کر دیا تب ہی یش نے پندجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شادی آگے بڑھائیے پندجی نے ترنت منتر پڑھنے شروع کیے بیچ پیچ میں ڈر کے مارے ان کی زبان بھی لڑ کھڑا رہی تھی اس جیس کو دیکھ کر سب ہی میں یش پرتاب سنگھ کا خوف ساف نظر آ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں دونوں کے پھیرے پورے ہوئے اور یش نے نینہ کو منگل سوتر پہنا کر اس کی مانگ میں سندور بھر دیا اسی کے ساتھ ان دونوں کی شادی پوری ہوئی شادی ہونے کے بعد یش نے نینہ کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھی بہن آئے پھر یش نے گھر کی نوکرانی سے کہا بڑی بہو کو ان کے کمرے میں لے جائیے اور ان پر ذرا نظر رکھنا اور وہ نینہ کی طرف دیکھے بینا وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد نینہ کو حویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا نینہ سے اس کا فون بھی لے لیا تھا اس لیے کمرے میں پہنچنے کے بعد نینہ نے لینڈ لائن سے میگا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن لینڈ لائن ڈسکنیکٹڈ آ رہا تھا نینہ کی گھبرہت بڑھتی ہی جاری تھی اس نے خود سے کہا اے بھگوان یہ میں کہاں بھز گئی مجھے تو ابھی تک یہ یقین نہیں ہو رہا یہ سب کیسے ہو گیا سب جانتے ہوئے بھی آخر یش پرطاف سنگھ نے مجھ سے شادی کیوں کی اور اس کو کسی نے روکا تک نہیں یہ آدمی تو بہت ہی خطرناک ہے مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دیکھنا ہوگا نینہ اس وقت حویلی کے دوسرے منزل کے ایک کمرے میں تھی اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بن تھا اور وہ اس وقت کھڑکی سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہی تھی اس نے کمرے کی کھڑکی کے باہر جھاک کر دیکھا تو نیچے کئی سیکیورٹی گارڈز تھے پھر اس نے بادروم کی کھڑکی سے نیچے جھاک کر دیکھا وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا نینہ نے توراں دو بیڈ شیٹس کو آپس میں جوڑ کر رستی بنائے اور اس کو بادروم کی کھڑکی سے بان دیا وہ اس بیڈ شیٹ کے سہارے نیچے کودنے ہی والی تھی کہ تب ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر کی ایک میڈ نے اسے دیکھ لیا اور وہاں سے بھاگنے سے روک لیا تھوڑی دیر بعد جب یش کمرے میں آیا تو اس میڈ نے سر جھکا کر یش پرطاب سنگھ کا سواگت کیا اور وہاں سے چلی گئے ادھر نینہ اس وقت کسی چور کی طرح اپنا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی یش کے آتے ہی اس نے من ہی من کہا اب تو میں گئی یہ آدمی مجھے ماری دے گا یش نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا یہ دیکھتے ہی نینہ در کے مارے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئے یش نے ایک نظر نینہ کو گھورا اور اس کے بعد سوفے پر جا کر آرام سے بیٹھ گیا پھر اس نے بڑے ہی راپ سے ایک سگرٹ جلائی اور اس کے کش بھڑنے لگا نینہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی تب ہی یش نے نینہ سے کہا ادھر آؤ اور اپنے پاس سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا نینہ یش کو نا نہیں کہہ پائی اور ڈرتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئے پر بیٹھی نہیں یہ دیکھ کر یش نے اسے گھورتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا تب ہی نینہ کے موہ سے اچانک سے نکلا مجھے سگرٹ کی سمیل پسند نہیں ہے نینہ کی بات سن کر یش نے سگرٹ بجھا دی نینہ کے پاس اب یش کی بات تالنے کی کوئی وجہ نہیں تھی وہ چپ چاپ اس کے بگل میں جا کر بیٹھ گئے اور گھبرہت کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگے تب ہی یش نے جھٹکے سے نینہ کے چہرے کو اپنی چہرے کی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گسے سے دیکھنے لگا تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لگتا ہے تم میری دھمکی بھول گئی ہو نینہ کے دل کی دھڑکنیں بہت دیزی سے بڑھنے لگی وہ کبھی بھی کسی آدمی کے اتنی قریب نہیں آئی تھی اس کے من میں اس وقت ایک عجیب سی بیچینی ہو رہی تھی پھر اس نے حمد کر کے یش کو جواب دیا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری شادی صحیح نہیں ہے سب جانتے ہوئے بے آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی آپ روینہ سے تب بھی شادی کر سکتے تھے اس پر یش نے بینا کسی بھاو سے کہا اس کا جواب وقت آنے پر تمہیں مل جائے گا اور ایک بات تمہارا اور عشان کا جو بھی رشتہ رہا ہو لیکن اب تم میری بیوی ہو اس لئے اب اس کا خیال اپنے من سے نکال دو یہ کہنے کے بعد یش نے نینہ کو اپنے اور قریب کھیچ لیا نینہ نے در کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی یش کو نینہ کا یہ در دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا پھر اس نے نینہ کے کانوں میں دھیر اسے کہا تیار ہو جاؤ تمہارے اصلی گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد گھر کی نوکرانیوں نے نینہ کو اچھے سے تیار کیا اور قریب ایک گھنٹے بعد یش اور نینہ نائی حویلی کے لیے روانہ ہو گئے نائی حویلی دہرہ دون شہر کے ایک کونے میں تھی جس کے پیچھے گاؤں بسے تھے اور ساتھ ہی جنگل بھی تھے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد نینہ کی بیچینی اور بڑھنے لگی جس آدمی کو وہ پانچ منٹ اپنے بگل میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی فوس کے ساتھ پوری زندگی کیسے کار سکتی تھی یہی سب سوچ سوچ کر نینہ پریشان ہو رہی تھی تب تک وہ لوگ نائی حویلی پہنچ گئے تھے تب ہی اچانک سے نینہ کی نظر نائی حویلی کی طرف گئے وہ ایک بہت ہی آلیشان سی حویلی تھی جو کم سے کم دو سو سال پرانی رہی ہوگی لیکن وہ آج بھی اچھے سے مینٹین تھی ان لوگوں کے وہاں پہنچتے ہی بہت ہی دھوم دھام سے سواگت ہوا حویلی کی چکا جان دیکھ کر نینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے نینہ کی شکل دیکھ کر یش نے دھیرے سے اس کے کانوں میں کہا کیسی لگی نئی حویلی اس پر نینہ نے ترن جواب دیا اچھی ہے پر یہ میری نہیں ہے یہ سنتے ہی یش نے بھاری آواز میں نینہ سے کہا آج سے تم اس گھر کی مہارانی ہو یہ سب تمہارا ہے یہ سن کر نینہ کو بلکل اچھا نہیں لگا اس نے جب اشان سے شادی کرنے کی بھی سوچی تھی تب بھی اس کے من میں مہارانی بننے کا لالچ نہیں تھا وہ تو بس اشان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی عمر بھر اس کے بعد دونوں کا اچھے سے سواگت ہوا جب نئی حویلی کے نوگروں کو پتا چلا کہ یش کے شادی روینہ سے نہ ہو کر کسی اور لڑکی سے ہوئی تھی وہ سب ہی حیران رہ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے ایک نو کرنے کا سنائے لڑکی شان سنگھ سے شادی کرنے کی لئے آئی تھی اور اسے مجبوری میں یش پرتاب سنگھ سے شادی کرنے پڑی اس پر دوسرے نو کرنے کا یش پرتاب سنگھ جتنے گسیل اور موڑی آدمی ہے انہیں تو روینہ مادم ہی جھیل سکتی تھی یہ لڑکی تو بیچاری پھس گئی وہ لوگ آپس میں یہ سب باتیں کر رہے تھے لیکن جیسے ہی یش اور نینہ ان کے قریب سے گزرے ان سب کی آوازیں بند ہو گئے نینہ جب حویلی کے اندر گئی تو حویلی کی چکا جون دیکھ کر اس کا سر گھوم گیا یہ چار منزلے کی حویلی تھی اور یہاں یش اکیلا گھر کے بیس نوکر چاکروں کے ساتھ رہتا تھا یہ سب آج سے نینہ کا تھا لیکن یہ سب دیکھ کر نینہ کو خوشی نہیں بندھن سا محسوس ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد یش اور نینہ نے شادی کے بعد کی کچھ رسمیں ساتھ میں پوری کی اور پھر نینہ کو یش کے کمرے کے اندر بھیج دیا وہ یش کے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی تب ہی اچانک سے یش اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا یش کو اتنے پاس دیکھ کر وہ گھبراہت سے کچھ قدم پیچھے جانے لگی وہ جتنے قدم پیچھے جاتی یش اتنے ہی قدم اس کی طرف بڑھتا جاتا تب ہی وہ پیچھے بستر پر گر گئی یش اس کے اور قریب آنے لگا یہ دیکھ کر نینہ نے در کے مارے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا میں کراٹے میں بلیک بلٹ ہوں تب ہی یش نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا اگر میں تمہیں سچ میں چھونا چاہوں گا تو تم خود کو روک نہیں پاؤگی یہ سنتے ہی نینہ نے اپنی آنکھیں کھول لی اور یش کی طرف گھبراتے ہوئے دیکھنے لگی اب جا کر اس نے یش کو ڈھنگ سے دیکھا تھا اس کے چہرے پر بہت گرور تھا اور اس کا شریر ایک تم کسا ہوا اور بھاری تھا اس نے من ہی من خود سے کہا یہ بگوان یہ آدمی انسان نہیں ہے ایک نمبر کا شیطان ہے مجھے اس سے بچاؤ تبھی یش نے نینہ کے کان میں واپس کہا میں نہانے جا رہا ہوں تم میرے ساتھ آنا پسند کرو گی نہیں آپ جاؤ پھر یش نے ایک شرارتی مسکان کے ساتھ نینہ سکھا ٹھیک ہے باقی کا کام نہانے کے بات کریں گے یہ کہنے کے بعد وہ باتروم میں چلا گیا تبھی نینہ نے خود سے کہا باقی کا کام نہانے کے بات کریں گے مطلب اب کیا ہوگا اے بھگوان میں کیا کروں نینہ کی گھبراہت بڑھنے لگی یہ سب بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ کمرے میں بیچینی سے گھوم رہی تھی کہ تبھی اس کا پیر کالین میں اُلج گیا اور اس کا سر ٹیبل پر جا لگا جس کارن وہ ترنت بے ہوش ہو گئے اُدھر جب یش نہا کر باہر آیا تو نینہ کو زمین پر پڑھا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اگلی صبح جب نینہ کی نیند کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک شوٹ سی نائٹی پہنی ہوئی تھی اور وہ اور یش ایک ہی بستر پر سوئی ہوئے تھے یہ دیکھ کر نینہ نے چلاتے ہوئے کہا تم میرے بستر پر کیا کر رہے ہو نینہ کی چیک سے یش کی نیند کھول گئی اس نے نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ میرا بستر ہے نینہ نے ترنت خود کو کمبل سے ڈھک لیا اور پھر یش سے گسے میں کہا تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا اور میرے کپڑے کیوں بدلے اس پر یش نے نینہ سے کہا تمہارے کپڑے گھر کی نوکرانی نے بدلے تھے میں نے نہیں یہ سن کر نینہ کو چین کی سانس آئی تب ہی یش نے اسے چھیرتے ہوئے کہا ویسے تم چاہتی ہو تو وہ دن بھی جلدی آ جائے گا یہ کہنے کے بعد وہ بستر سے اٹھ کر باتروم چلا گیا تھوڑی دیر بعد نینہ اپنے بستر سے اٹھی تو گھر کی ایک نوکرانی نے آ کر اس کو چائے دی اور ساتھ ہی آج پہنے جانے والے کپڑے اور جولری بھی آج مو دکھائی کی رسم کے لیے کافی مہمان نئی حویلی آنے والے تھے اس لئے نینہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری گھر کی دو نوکرانیوں کو دی گئی تھی تبھی نینہ نے ایک نوکرانی سے کہا دیدھی میں تھوڑا حویلی کے لون میں ٹیل نہ چاہتی تھوڑا باہر کی ہوا لینے کا من ہو رہا ہے آپ کے پاس لور ٹی شرٹ یا میرے سائز کا ٹریک سوٹ مل جائے گا سوچ رہی تھی کہ جوگنگ بھی کر لو اس پر اس نوکرانی نے نینہ سے کہا مالکن اس کے لئے آپ کو ایک بار مالک سے پوچھنا ہوگا تبھی نینہ نے ہستے ہوئے بڑے ہی آتم وشواس سکھا آرے اس کی ضرورت نہیں ہے یش نے ہی مجھے کہا کہ میں تھوڑا باہر ٹہل لوں پھر اس نے من ہی من کہا کہیے یش سے پوچھنا لے پلیس بھگوان جی بچا لینا ٹھیک ہے مالکن میں ابھی آپ کے کپڑے بجھواتی ہو یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئے یش نینہ سے بول کر گیا تھا کہ وہ کسی کام سے نئی حویلی سے باہر جا رہا تھا اس لئے نینہ نے سوچ لیا تھا کہ اس سے اچھا بھاگنے کا موقع اس سے نہیں ملے گا اس نے سب پلان کر لیا تھا وہ جانتی تھی کہ نئی حویلی کے پیچھے سے جو جنگل کا راستہ تھا اُدھر سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں کا راستہ تھا وہ بہت پہلے کبھی اس طرف اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریک کرنے آئی تھی اس لئے اسے یہاں سے بھاگنے کا راستہ سمجھ میں آ گیا تھا نینہ نے کچھ دیر تک لون میں ٹہلنے کا نا ٹک کیا اور پھر جب کوئی بھی آس پاس نہیں دکھا تو وہ ہویلی کے پیچھے کی دیوار کو کود کر جنگل کی طرف بھاگنے لگی وہ بھاگتے بھاگتے قریب ایک کلومیٹر دور آ گئی تھی نینہ ہمیشہ سے ہی سپورٹس میں کافی آگے رہی تھی اس لئے اس کے لئے بھاگنا دائے ہاتھ کا کھیل تھا کافی آگے آنے کے بعد اس نے خوش ہو کر من ہی من کہا مان گئے نینہ تجھے کیا پلان بنایا ہے بھاگ نینہ بھاگ تھا کہ وہ شیطان تجھے پکڑ نہ پائے بھاگ تبھی اچانک سے ایک پتھر سے لگ کر نینہ کا پیر پسل گیا اور وہ موں کے بل نیچے گر گیا لیکن جیسے ہی وہ اٹھی اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ہاتھ میں ایک بڑی سی بندوق لیے ایک آدمی کھڑا تھا کون تھا یہ آدمی اور نینہ اب کون سی نئی مسئیبت میں پھس گئی تھی جاننے کے لیے سنتے رہیے اگلا اپیسوڈ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ نینہ حویلی کی دیوار کھوٹ کر پیچھے کے راستے سے جنگل کی طرف بھاگ گئی تھی وہ بھاگتے بھاگتے قریب ایک کلومیٹر کے آگے نکل آئی تھی کہ تب ہی اچانک سے وہ ایک پتھر سے ٹکڑا کر نیچے گر گئی بعد میں جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک بڑی سی بندوق ہاتھ میں لیے ایک آدمی کھڑا تھا وہ آدمی اور کوئی نہیں یش پرطاب سنگھ تھا یش کو وہاں دیکھ کر نینہ گھبرا گئی تب ہی یش نے اسے گھورتے ہوئے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو نینہ نے لڑ کھڑا آئی ہوئی زبان میں کہا میں وہ رننگ ہاں میں رننگ کرنے آئی تھی یہ کہتے ہوئے نینہ ہلکی سے مسکرانے لگی لیکن یش کے سیرس چہرے کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئے تب یش نے اس کے قریب آ کر اس سے کہا اچھو تو تم رننگ کرنے کے لیے ہویلی کے پیچھے سے کوت کر آئی ہو نینہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے چوری پکڑی گئی تھی پھر بھی اس نے خود کو بچانے کی آخری کوشش کی آہاں وہ میرا روٹین ہے روز بھاگنا اس لئے وہ روٹین تو نہیں دوڑنا چاہیے نا روٹین تو روٹین ہوتا ہے یہ بولنے کے بعد وہ چپ ہو گئے اب اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا ادھر یش پرطاپ سنگھ کے چہرے کے بھاؤ گصے میں بدلتے جا رہے تھے جسے دیکھ کر نینہ کی گھبرہت بڑھنے لگی اس نے من ہی من کہا اے بھگوان پلیز بچا لیچے اس سڑوں کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مجھے ہاتھ جان سے ہی مارتے گا تب ہی یش نے نینہ کا ایک ہاتھ کس کر دباتے ہوئے کہا ویسے میں بھی روز شکار کرتا ہوں لیکن آج صبح سے کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا تو کیوں نہ تمہارا ہی شکار کر دوں روٹین تو روٹین ہوتا ہے نا یش نے اتنی زور سے نینہ کی بازو دبا دی تھی کہ نینہ درد کی مارے چلنانے لگی پھر یش نے اس سے کہا کیا بات ہے تم تو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہونا اتنا درد برداشت نہیں کر سکتی یہ سن کر نینہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ خود کو یش کی پکڑ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا تب ہی یش نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا میری ایک بات کو اپنے دماغ میں اچھے سے گھر کر لو اب تم میری بیوی ہو یش پرطاب سنگھ کی بیوی اسے میری پرمیشن کے بینا تم گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھو گی سمجھی نینہ نے چکچاپ ہاں میں اپنا سر ہلا دیا لیکن من ہی من نینہ کی دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اس نے اپنے آپ سے کہا یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے ہوگا یہ کسی راج پریوار کا بیٹا میں بھی نینہ راوات ہوں اور یہ مجھے زیادہ دیر تک بند کر کے نہیں رکھ پائے گا نینہ کے من میں یش کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور اس نے ترنت ہی وہاں سے بھاگنے کے اگلے پلان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا نینہ اور یش واپس حویلی کے اندر آ گئے ابھی یش کے ساتھ واپس حویلی آتے وقت نینہ نے دھنگ سے حویلی میں رہنے والی نوکروں پر دھیان دیا تھا سبھی نے ایک جسے لال رنگی پوشاک پہنے ہوئی تھی ان سبھی کے کپڑے ساف ست رہے تھے وہ کسی آلیشان ہوتیل کے سٹاف کی طرح دکھ رہے تھے ان میں سے کسی کے بھی چہرے پر کوئی بھاو نہیں رہتا تھا انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ انہیں ہسنے کے لیے بھی یش پرطاب سنگھ کی اجازت لینی پڑتی ہو اس وقت نینہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی آج کی گھٹنا کے بعد نینہ پر نگرانی رکھنے کے لیے دو نوکرانی اس کی کمرے کے باہر پہرہ دے رہی تھی وہی نینہ کے دماغ میں ابھی بھی جنگل والی گھٹنا چل رہی تھی اس نے من ہی من کہا یہ آدمی تو واقعی میں بہت قطرناک ہے یہ سچ میں مجھے جان سے مار سکتا ہے نینہ کچھ دیر تک اسی ڈر کو من میں لیے بیٹھی رہی تب ہی اچانک سے اس کے من میں خیال آئے نہیں نینہ تو ڈر مت بی بریف مجھے اپنے لیے کوشش کرنی ہوگی اور اس جیل سے نکلنا ہوگا اگر یہ آدمی شہر ہے تو تو بھی سوا شہر ہے پھر اچانک سے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس کے جہرے پر ہلکی سی مسکان آگئی تبھی یش پرطاپ سنگھ کمرے میں آیا یش کو وہاں دیکھ کر نینہ نے اس سکھا وہ مجھے گھر سے کپڑے لانے تھے اور کچھ سامان بھی اس پر یش نے جواب دیا میں گھر کے نوکر کو بھیج کر تمہارا سامان منگوا دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے یش باتروم کی طرف جانے لگا تبھی نینہ نے اچانک سکھا وہ تھوڑا پرسنل سامان تھا میں لے آؤں گی اور ابھی گھر میں کسی کو شادی کے بارے میں بھی تو نہیں بتا ہے تو وہ نینہ یہ بولتے بولتے رکے کیونکہ یش اس کی طرف چلتے ہوئے آنے لگا تھا وہ اس وقت کسی پولیس کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ کسی چور کی طرح اپنی نظریں چرا رہی تھی تبھی یش نے اپنے ہاتھ سے نینہ کے چہرے کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جاؤ اور ہاں کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کر لو واپس یہیں آوگی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تبھی نینہ نے من میں کہا یہ آدمی کا دماغ پر نہ بھی جانتا ہے نینہ سن گھبرا مت گھر جا پھر سوچ آرام سے کی کیسے بھاگنا ہے اس وقت نینہ اپنے گھر میں تھی اس کے کمرے کی علماری کھولی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی ہر بڑی میں اپنا سوٹ کیس پیک کر رہی تھی تب ہی اچانک سے اس کے کمرے میں اسی کی عمر کی ایک لڑکی آئی نینہ کو وہاں دیکھ کر اس لڑکی نے اس پر چلاتے ہوئے کہا نینہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اتنی ہر بڑی میں سامان کیوں باندھ رہی ہو آپ کیا کانٹ کر دیا تم نے نینہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھنا ضروری بھی نہیں سمجھا اور اس کی باتوں کو اندیکھا کرتے ہوئے اپنا سامان باندھنے لگی یہ دیکھ کر اس لڑکی نے نینہ سے کہا میں تم سے بات کر رہی ہوں بہری ہو گئی ہو کیا تم نے ضرور کچھ کرور کی ہے اس نے بھاگنے کے لئے اپنا سامان باندھ رہی ہو نا ہے نا یہ لڑکی نینہ کی سوتیلی بہن مایہ تھی مایہ اور نینہ کی بچپن سے ہی نہیں بنتی تھی جب سے نینہ نے ہوش سمالا تھا تب سے شاید ہی کوئی ایسا دن رہا ہو جب اس کی اور مایہ کی اچھے سے بات ہوئی ہو تب ہی مایہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے نینہ نے کہا میں دوست کے ساتھ گھومنے جاری ہوں گھومنے مایہ کو نینہ کی اس بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوا تب ہی اچانک سے اس کی نظر نینہ کے ہاتھ کی ڈائیمنڈ رنگ پر پڑی جو یش پرطاف سنگھ نے اسے شادی کے بعد پہنائی تھی مایہ نے ترنت نینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس رنگ کو دیکھنے لگی اور کہا تم نے چوری کی ہے نا اور اب پکڑے جانے کے ڈر سے تم شہر چھوڑ کر بھاگ رہی ہو نینہ نے ترنت مایہ کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے کہا بکواس بند کرو اس پر مایہ نے جواب دیا میں بکواس کر رہی ہو چپ چاپ سے مجھے وہ ڈائیمنڈ رنگ دے دو نہیں تو میں پاپا کو بتا دوں گی یہ کہتے ہوئے مایہ نینہ کے ہاتھ سے وہ رنگ اتارنے کی کوشش کرنے لگی نینہ نے پھر اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تمہارا جو مہنے وہ کرو جا بتا دو پاپا کو میں کسی سے نہیں ڈر دی نینہ نے اپنا سوٹ کے اس باندھا اور وہاں سے جانے لگی تبھی پیچھے سے مایہ نے اسے کس کر پکڑ لیا اور اس کی انگوٹھی چھیندے کی کوشش کرنے لگی دونوں میں ہاتھا پھائی ہو گئے تبھی نینہ نے مایہ سے کہا مایہ پاگل مت بنو چانے تو مجھے نینہ کی نظر میں بچپن سے ہی مایہ نے اس کی ساری چیزیں زور جبردستی سے چھینی تھی اور وہ ابھی بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہی تھی وہ نینہ کے ہاتھ میں اتنی خوبصورت انگوٹھی دیکھ رہی پا رہی تھی وہ اس انگوٹھی کو پانے کے لیے کسی بھی پاگل پن تک جا سکتی تھی نینہ کے پاس اس وقت مایہ سے علشنے کا بلکل بھی سمیں نہیں تھا اس نے اسے مایہ کو بستر پر دھگیلا اور کمرہ باہر سے بند کر کے چلی گئے نینہ گھر سے نکل کر پاس کی جولری شاک میں گئے اس کے پاس بلکل بھی روپے نہیں تھے اس لئے اس نے اس ڈائمنڈ رنگ کو بیچنے کی سوچ لی تھی جب نینہ نے وہ انگوٹھی دکاندار کو دکھائی تو اس نے اس کی قیمت پانچ لاک روپے بتائی یہ سن کر نینہ نے ترنت کہا پانچ لاک؟ کیا مزا کر رہے ہو بھائیہ؟ اس کی قیمت اتنی کم تو نہیں ہونی چاہیے تبھی نینہ نے من میں سوچا اتنے رہیس لوگ اپنے گھر کی بھاؤں کو اتنی سستی انگوٹھی کیسے دے سکتے ہیں؟ تبھی دکاندار نے نینہ سکھا میڈم یہ دیکھئی اس انگوٹھی میں جو پنک کلر کا سٹون ہے بیچ میں یہ نکلی ہے یہ پوری ڈائمنڈ رنگ نہیں ہے اس کی قیمت اتنی ہی ہوگی نینہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اس انگوٹھی کی قیمت اتنی کم تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کے پاس اس وقت بحث کا بلکل بھی سمجھ نہیں تھا سمجھ نکلا جا رہا تھا اسے ترنت وہ انگوٹھی بیچ کر روپے لیے اور وہاں سے ریلوے سٹیشن کے لیے نکل گئی جیسے ہی نینہ دکان سے نکلی اس کے تھوڑی دیر بعد یش کو اس کے ایک آدمی کا کول آیا جو کی نینہ پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ اس وقت اسی جولیری شاپ کے اندر کھڑا تھا سر میڈم نے ابھی پانچ منٹ پہلے وہ انگوٹھی یہاں بیچی ہے جس کے بدلے دکاندار نے انہیں پانچ لاکھ روپے دی ہے یہ سن کر یش نے اپنے آدمی کو آرڈر دیا اس انگوٹھی کو واپس لے آو اور اس دکاندار کو بولو کہ کل سے وہ اپنی دکان نہیں کھولے گا جسے ہماری انگوٹھی کی اصلی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اسے دکان چلانے کا کوئی حق نہیں یش پرداب سنگھ کا آدیش اس کے آدمی نے اس دکاندار تک پہنچا دیا اور اس کو اپنی دکان بند کرنی پڑی اُدھر نینا اس وقت دہرادون ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئی تھی اس نے دہرادون سے دلی جانے والی ٹرین ٹکٹ آن لائن خرید لی تھی اور اس وقت سٹیشن پر بیٹھی ہوئی وہ ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی نینا نے آگے یہی سوچا تھا کہ دلی پہنچ کر وہ اچھا سا وکیل کر لے گی اور یش پرداب سنگھ سے تلاک لے لے گی پھر وہ ٹرین کے پلاتفورم پر آنے کا بھی سبری سے انتظار کرنے لگی جب تک ٹرین پلاتفورم پر نہیں آگئی نینا گھبراہٹ کے مارے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گھومتی جاری تھی اس کے آس پاس اگر ہلکی سی بھی آہٹ ہوتی تو وہ سہم جاتی اس کے من میں یش کے آ جانے کا ڈر بنا ہوا تھا اور وہ چاروں نظروں سے اپنے آس پاس دیکھے جاری تھی تھوڑی دیر میں ٹرین پلاتفورم پر آ گئے جسے دیکھ کر نینا کی بیچینی تھوڑی کم ہوئی اس نے ترند اپنا سامان اٹھایا ٹرین کے اندر جا کر بیٹھ گئے جلدی جلدی میں اس نے جنرل ڈبے کا ہی ٹکٹ بک کروا لیا تھا وہ اپنے آس پاس ہو رہی ہر چھوٹی چھوٹی حرکت کو ڈھنگ سے دیکھ رہی تھی اور ایک دم ستر کھو کر بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی ہی دیر میں ٹرین چلنے لگی اب وہ پہلے سے تھوڑی ریلاکس ہو گئی تھی ٹرین نے دھیرے دھیرے اپنی سپیٹ پکڑ لی تھی اور اسے چلتے ہوئے قریب دس منٹ ہو گئے تھے تب ہی نینا نے ایک لمبی گہری سانس بھڑتے ہوئے خود سے کہا چلو بچ گئی اسے ایک بھر دلی پہنچ جاؤ پھر وہ یش پرطاب سنگھ مجھے کبھی بھی نہیں پکڑ پائے گا اس کی یہ تڑی صرف یہیں چل سکتی ہے اور کہیں نہیں نینا اس وقت کافی ریلاکسٹ ہو گئی تھی اور اپنے یئر فونز لگا کر گانے سننے لگی تھی لیکن قریب پانچ منٹ بعد نینا کو کچھ اٹ پٹا سا لگا اس نے اپنے یئر فونز نکال کر دھنگ سے گور کیا تو ٹرین کی سپیڈ اچانک سے دھیمی ہونے لگی تھی وہ کئی بار دہرادون سے دلی گئی تھی لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا تب ہی اچانک سے اس کی نظر سامنے اس کی طرف آتے ہوئے کچھ لوگوں پر پڑی اور وہ ترنچ چوک کر کھڑی ہو گئے وہ لوگ یش کے آدمی تھے نینا نے انہیں پہچان دیا تھا انہیں دیکھتے ہی نینا کے ہاتھ سے اس کا فون گر گیا اور وہ خود کو بجاتے ہوئے ترنچ دوسری طرف بھاگی کیا نینا ان لوگ اسے بچ کر بھاگ پائے گی یا پھر سے یش کی گرفت میں واپس آ جائے گی جاننے کے لئے سنت رہیے اگلہ اپیسوڈ